یہ جو وزیراعظم صاحب نے رحمت اللہ العالمین اتھارٹی بنائی ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کردار سازی ہو آقا علیہ السلام جب کھڑے ہوئے تو سارے مشرقین دشمن تھے وہ تھے جو آپ کی جان کے در پہ تھے لیکن کہا کہ آپ صادق اور امین ہیں اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے خلیفہ ہیں مسلمانوں کے ان کی آپ دیکھیں کہ تنخواہ یہ آج جو ہے کیا کہ رہے ہیں یہاں بڑے بڑے مافیاز پکڑے جاتے ہیں وہ جا کے سٹیلے آتے ہیں ان کے اوپر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے سیدنا صدیق اکبر کی تنخواہ ایک مزدور کی تنخواہ کی طرح جتنی تھی اللہ کا خوف بھی تھا لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر نظام خلافت راشدہ آئے پاکستان مدینہ منورہ کی طرح کی ریاست بنے تو ہم سب کو بھی اس طرف چلا ہوگا ایک ایک فرد کو فیصلہ کر رہا ہوگا کہ ہم نے چوہتر سالوں میں بہت کچھ گوا دیا ہے اب ہم نے آگے بننا ہے